بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to informational palace پرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ اپنا گیرا ہوا مبائل جو ہے پانی میں گیرا ہوا مبائل جو کیسے ہو اس کے لیے افتیاتی تدابیر استعمال کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اپنے مبائل کو جا ہے وہ ڈیمج ہونے سے بچا سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ہمارا چینل انفرمیشنل پیلنس جبھی تب سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی لیٹس ویڈیو ملتی رہیں تو چلیے یہ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے جو ہے چاہ مبائل کو ڈیمج ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اگر وہ پانی میں گر جائے دوستو مزید اچھی اچھی ویڈیو کو لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں سبسکرائب پر بڑھا دیں اور ساتھ میں پیدا ایک آنکھ کو دھوا دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں لیٹس ویڈیو تو دوستو سب سے بہتے ہیں آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا مبائل پنگی میں تو آپ نے فوراں اسے ہیر ڈرائیڈ سے ڈرائیڈ نہیں کرنا کیونکہ اس سے ایسا ہو سکتا ہے کچھ پارٹس جو ہیں جس میں پانی ابھی تک نہیں گیا لیکن ہو سکتا ہے جب آپ پریشر دیں اور ڈرائیڈ سے ڈرائی کریں تو پانی جو پارٹس کے اندر چلا جائے اور مبائل زیادہ ڈیمج ہو جائے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کسی بھی قسم کی اسے ہوا نہیں دینی کسی بھی قسم کی پریشر نہیں دینا اسے اور کوشش کرنی ہے ڈرائیڈ سے جتنا بھی ہو سکتا ہے مبائل کو دھور رکھا جائے اور اسے بچایا جائے , دوستی جو تدابیر جو آپ نے احتیار کرنی ہے وہ آپ نے sim cards بالکل نہیں نکال لیں ٹھیک ہے تو sim cards ہیں وہ اپنے اسی طرح لہرینے دینے هاں آپ نے sim cards بالکل نہیں نکال لیں پانی اگر اوپر ہے تو وہ وہ آنمیں اندر جائے گیتا ہے اور sim cards آپ اس طرح لہرینے دینے sim cards کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور دوست اس طرح سے ہم جو ہے آپ نے مبائل کو وہ ڈیمج ہونے سے بچا سکتے ہیں اور جو کام کرنے کے ہیں وہ کون تھی ہیں کہ آپ نے فورا جو ہے جب مبائل پانی میں گرتا اس کو نکالنے کے بعد آپ نے اس کی جو مطلب بیٹری ہے جو ہے اس کو مبائل سے نکال لینا ہے بیٹری کو نکالنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے اس سے نہیں نکالیں گے جس سے مبائل شارٹ بھی سکتا ہے اس سے بیٹری خراب ہو سکتی ہے اور اس سے سرکٹ جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے اور کوشش کرنی ہے جب آپ کا مبائل جو ہے پانی میں گر جائے تو نکالنے کے فوراں بعد جو پہلا کام جو آپ کے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی جمبائل کے فیرے تو آپ نے دیکھے اس کی بیٹری نکال لی نہیں ہے تاکہ آپ کا مبائل جو ہے وہ زیادہ ڈیمیج نہ ہو اور بیٹری بھی بہت جائے اور مبائل شارٹ ہونے سے بھی بہت جائے دوستو جو تیسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے جو ہیڈ فون ہوتی ہے ہیڈ فری ہوتی ہے اسے کسی بھی صورت میں آپ نے مبائل کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا کیونکہ یہ ہینڈ فری جو ہیں اگر مبائل کے ساتھ اٹیچ کرتی جائیں گی تو اس سے مبائل کی شارٹ ہونے کا خدشہ ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے مبائل فون کو ہینڈ فری سے دور رکھائیں اور بالکل ہینڈ فری کا یوز نہ کریں نہ ہی انہیں ویسے اٹیچ کر کے سب مجوزت وغیرہ بھی سننے کے لیے یوز مت کریں اور نہ ہی کال وغیرہ کرنے کے لیے یعنی کہ مطلب ہوتا ہے سونگ وغیرہ ہونے کے لیے بھی آپ اسے مطلب اسے اٹیچ بلکل مبائل کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہی نہیں ہے اس سے مبائل کے مطلب زیادہ حراب ہونے کا مبائل کے مبائل کے جو سپیکر اور مائی کا مسئلہ ہونے کا باعث برسکتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہینڈ فری یوز نہیں کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اگرہ کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پاور بٹن کو بلکل نہیں دبانا اگر آپ پاور بٹن کو آن آف کریں گے بار بر کبھی آف کبھی آن کبھی آف کبھی آن اس طرح سے مبائل میں جو ہے وہ خرابی ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے اس سے یعنی کہ وہ پاور بلکل جو ہے آن آف کرنے سے پاور بٹن بھی حراب ہوسکتا ہے اور مبائل بھی ہوسکتا ہے آن آف ہونے کے بعد ڈیمج ہو جائے ٹھیک ہے تیس طرح پاور بٹن کو آپ نے باہر پرس نہیں کرنا جو ہے آپ نے جب مبائل کو جو ہے وہ لے کے جانا ہے اس کے پاس کیا نام ہے لیکٹیشن کے پاس کہنے کے پاس جا ریپیرنگ مل لگے تو اس کو بالکل سیڈی سیڈی بات بنی اس سے جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ اگر وہ اس سے جھوٹ بولیں گے تو وہ آپ کے مبائل کو پتا نہیں کیا کرے گا لیکن اگر آپ سچ بولیں گے تو فوراں وہ مبائل کو ہیٹ دے گا اور ہیٹ کے ذریعے سے مبائل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مبائل کو شاہوں پہ لے کے جائیں تو اس کو سیڈی سیڈی بات بتا لیں کہ ہمارا مبائل اس طرح سے پانی میں گر گیا تھا اس سے اس طرح میں نے کیا ہے اب آپ نے آگے جو کرنا ہے کارنے تو اس طرح سے آپ کو مبائل بھج سکتا ہے اور دوستو میں یہی کہنا چاہوں کہ اگر مبائل پانی میں گر جائے تو آپ نے فوراں اس کی بیٹرین کار لیا اور اسے دھووب میں رکھتے ہیں کیونکہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں